بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر جون کولمن برطانیہ کی مشہور انٹیلیجنس ایجنسی ایم سکس کے سابق آفیسر ہیں وہ طویل عرصے تک دنیا کے نمائی ترین خفیہ اداروں میں شمار ہونے والی اس سیکٹر سورس کے عالی عہددار رہے خود کو تفعیص کیے جانے والی خدمات کے ادائیگی کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا پس منظر وہ نہیں جو کہ عرض کے اکثر باشندے سمجھتے ہیں خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے کہ اہم معاملات کوئی نادیدہ قوت کنٹرول کر رہی ہے جو برطانوی عوام یا عیسائی دنیا کے مفادات کے بجائے کچھ اور نازکر کیے جانے والے مقاصد میں دلچسپی رکھتی ہے انہیں چیز چونکاتی اور متعجب کرتی رہی اس نادیدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بیچین کر دیا کہ انہوں نے معاملات کو کھوجی نظروں سے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ سے کریدنے کی عادت بنا لی انہیں محسوس ہوا کہ دنیا میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کسی قومی علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے جو اتنے طاقتور ہیں کہ تمام ملکوں کے قوانین سے بالاتر ہیں اور سیاست کے علاوہ تجارت، سناعت، بینکری، انشورنز، معدنیات حتی کہ منشیات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دا نہیں ہیں اس برادری کے دانا بزرگ، بگ برادرز یا گریٹ ماسٹرز خود تو عالمی واقعات پر گرفت رکھتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود سے کوئی باخبر نہیں یہ خفیہ نگران عالمی اداروں، گورنمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے جو انہوں نے پروان چڑھائی ہیں دنیا پر خاص قسم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں اس کے لئے وہ فریب دینے یا جبر کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ان کے لئے کوئی مذہبی یا اخلاقی قدر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی اصول، غرص کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ترقی آفتہ ممالک ہوں یا پس ماندہ دنیا سب ان کے لئے مسخر ہیں سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبوں میں موجود ہیں یا موجود کر لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کولمن نے ان سہولتوں کے سبب جو انہیں ایک عالم سطح کی انٹیلیجنس ایجنسی کا عالی عہددار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھی نیز اپنی فطری تجسس سے مجبور ہو کر وہ معاملات کو کسی اور رخ سے دیکھنے لگے وہ رخ جو عام لوگوں سے پوچھدہ ہے رفتہ رفتہ وہ جس نتیجے تک پہنچے اس کو دنیا تک بالخصوص مغربی دنیا تک پہنچانے کو انہوں نے اپنا فرض سمجھا اس احساس ذمہ داری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لئے جسم کشا بھی ہیں اور معلومات افضاء بھی ڈاکٹر کولمن کا مقصد ان کتابوں سے جو بھی رہا ہو لیکن ان کی تحریروں سے حقیقت کی گروہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہرحال مدد لی جا سکتی ہے یہ تصنیفات تحقیق و جستجو کا شہکار اور محتاط اندازوں کی بنیاد پر مرتب کی گئی معلومات کا زخیرہ ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں ڈاکڑیutzوہ 300, the Bay and Conspiracy, the Club of Rome, what you should know about the United States Constitution and the Bill of Rights, Illumination in America, Diplomacy by Deception, One World Order, Nuclear Power, Anathema to the New World Order, Tavistock Institute of Human Relations, The Rothschild Dynasty, We Fight for Oil ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو بالخصوص امریکہ و برطانیہ کے باشندوں کو بتایا کہ خفیہ گروپ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر حاوی ہے اور اپنی مرضی سے ہمارے معمولات کی دوڑ ہلا رہا ہے وہ کہتے ہیں اگرچہ کسی نظر نہ آنے والی قوت کا ہماری زندگی کے ہر شعبے پر قابو پانا ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم میں سے اکثریت کے لئے ایسے کسی گروپ کا وجود ناممکن لگتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس اکثریت میں داخل ہیں اکثر امریکی یہ کہتے ہیں اور ایسا کہنے میں وہ خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے اصول اور قوانین ہماری تہذیب اور دستور اس کی اجازت نہیں دیتے ہماری ترقی آفتہ تہذیب کو کوئی ہائیجیک نہیں کر سکتا ڈاکٹر کولمن کہتے ہیں لیکن ایسا ہو رہا ہے آپ کے اصولوں کو پامال کر کے ایسا ہو رہا ہے ڈاکٹر کولمن کی کتاب کونفیریٹرز برارچی انیس سو بیانوے ایسیو میں شائع ہوئی یہ کئی برسوں کی تحقیق کا نتیجہ تھی اس میں مستقبل کی دنیا کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں سے بہت مناظر سامنے آ چکے ہیں اور منتخب جمہوری حکومتوں کی طرف سے قانونی طور پر تعلیم یافتہ جدید دنیا کے باسیوں پر مسلط کیے جا چکے ہیں بہت سے ابھی زیر تشکیل ہیں اور اخلاقی اقتدار انسانی ہمدردی اور صحت عامہ کے نقاب میں نمودار ہونے والے ہیں ڈاکٹر جان کولمن نے کررہ عرض پر آنے والے دنوں میں مقتدر عالمی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے اس کے متعلق انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا سر برائے آزم کون ہوگا نیز اس کے دستور کی بنیاد کیا ہوگی اس حکومت کو کس نظریہ کے حامل لوگ چلائیں گے اس پہلو پر انہوں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا انہوں نے گرد و پیش کا مشاہدہ کر کے دور اندیشی پر مشتمل اپنی معلومات اور اندازے بیان کیا ہیں لیکن انہوں نے وحی کے رہنمائی سے مدد نہیں لے لہٰذا وہ حقائق و واقعات کی تہہ تک نہیں پہن سکے جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ اس عالمی ریاست کا سر براہ عاظم ملعون اکبر دجال عاظم ہوگا اور یہ ریاست یہود کی قائم کردہ عالمی دجالی ریاست ہوگی ہم اس دعوے کی وضاحت کیلئے یہاں تین چیزیں بیان کریں گے جس سے انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی جو ڈاکٹر کولمن کی وقعے کاوشوں کے باوجود باقی ہے اور انصاف پسند دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وحی سے نا آشنائی اور اس کی حسری تطبیق سے ناواقفیت کے سبب نہیں پہن سکے نمبر ایک قوم یہود اور اس کی خفیہ برادری کا اصل حدف نمبر دو اس حدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی نمبر تین اس حکمت عملی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی دجالی ریاست کا خاکہ اس درد سری اور مغض خوری کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کے طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی حمد بیدار کی جائے شیطان کے ان نمائندوں کا دنیا بھر میں پھیلا ہوا نیٹورک اپنا کام تیز کر چکا ہے اور بے تحاشا وسائل استعمال کر کے صرف عالم اسلام نہیں پوری بنی نوع انسان کو گمراہ کر کے شیطانی کاموں میں مبتلا کر کے شیطانی حکمت کا غلام بنانا چاہتا ہے ان حالات میں رحمان کے شاہدوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانیت کو ان گمراہیوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جن کا منصوبہ شیطان اور اس کی نمائندہ انسانی تاغوتی قوتوں نے بنا لیا ہے اور پوری دنیا کو اس میں ملوث کرنے کے لیے عالم گیر مہم چلا رہا ہے نمبر ایک عالم خفیہ برادری کا اصل حدف حتمی حدف جو برادری حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کرعہ ارض پر مکمل اور بلا شرکت غیر کلی غلبہ ہے چاہیے معاشی تعالیمی مذہبی ذہنی ہو یا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہو اس حدف کے حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں اپنے حدف سے لوگ کتنے دور ہیں بدقسمتی سے زیادہ دور نہیں ہے ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ اور ہر لمحہ جو ہم زعا کر رہے ہیں اجتماعی مقاصد سے ہٹ کر اپنے معمولی ذاتی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں در گزر کے وجہ باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں یہ لوگ الٹی گنتی میں تیزی سے عالم ریاست کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں یہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے نہ یہ کوئی خبتیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاو پکا کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں یہ انتہائی زیرک تعلیم یافتہ منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا ایک نیٹورک ہے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری کمزوریوں کو استعمال کر رہتے ہیں جب بھی ہم سرات مستقیم سے بہک جاتے ہیں ان کے جال میں پھس جاتے ہیں انہوں نے قوموں کے درمیان اختلافات تخلیق کیے ہیں اور انہیں برقرار رکھا ہے تاکہ جنگیں برپا کر سکیں ان کے نتیجے میں متاثرہ ممالک ان لوگوں کا اسلحہ قرضے میں اور ملنے والی مدد استعمال کرتے ہیں اس طرح یہ قومیں اور ملک خود کو برادری کے ہاتھوں مفلوش کر رہے ہیں دوسری جنگ عظیم نے نہ صرف برادری کو آدھی سے زیادہ دنیا مقروض کرنے میں مدد دی بلکہ بنی نوع انسان کو دو طرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کر گئے یہ نظام تھے اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں طرف یہود تھے اور ان جس کروٹ بیٹھتا فائدہ یہود کو ہی ہونا تھا ان نظاموں کے برپا کرنے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبے بھی یہود کا مقصود تھا کتنی دلچسپ بات ہے برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکار کرتی ہے دونوں کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے دونوں طرف کے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لا رہے ہیں وہ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل تیک کر رہے ہیں نظریاتی غلامی اقتصادی غلامی اور بالاخر کلی غلامی یہ ہے انتخاب اور یہ ہے انتخاب کی آزادی اور یہ ہے جمہوریت ان متحارب نظاموں کا برپا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا اسے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا نمبر ایک قومی مرحلہ قومی معیشوں پر عالم گیر سطح پر سنٹرل بینکوں کا غلبہ نمبر دو علاقائی مرحلہ یعنی علاقائی معیشتوں کی مرکزیت یوروپی مانیٹری یونین اور ریجنل ٹریڈ یونین مثلا نفٹا کے ذریعے نمبر تین عالمی مرحلہ عالمی معیشت کی مرکزیت ایک ورلڈ سنٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور جی اے ٹی ٹی جیسے معاہدوں کے ذریعے خود مختار قومی محاصل کا خاتمہ پہلے دو اہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں اپنے ملک کے کرنسی نوٹوں پر ایک نظر ڈالیے انہیں کون جاری کرتا ہے حکومت یا اسٹیٹ بینک یا اسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا ہے سب جانتے ہیں تیسرا حدف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے ایک عالمی دولت یا ایک عالمی کرنسی کا حدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر سٹینڈرڈ یعنی میعار زر سے آزاد کی مستحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے بقیہ حدف یوروپ میں یورو ڈالر اور عالمی سطح پر امریکن ڈالر چیکس کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے تیسرا حدف یعنی خود مختار قومی محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی فوج کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے جب ایک ملک مقروض ہو کر نادھندگی کی حالت تک پہن جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں تو اس ملک میں داخل ہو جائیں اور اقتصادی اور بد عنوانی کے مسائل کا حل یقینی بنائیں کچھ عرصے پہلے بی بی سی ون کے ایک پروگرام دی فیوچر وار میں امریکی فوج کی مشقین دکھائی گئی تھی یہ مشقیں امریکی ریاست سات کیرولینا میں کی گئیں ان مشقوں میں امریکی فوج اس بات کی مشق کر رہے تھے کہ دو متحارب گروپوں میں منقسیم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے اس کا مطلب ہے امریکی یا قوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں گے جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا یا ہونے کے خریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیاں نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیجے میں توائف الملوکی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سمالنے کے لئے آگے آ رہے ہیں نمبر دو ان اہداف کے حصول کے لئے حکمت عملی ان اہداف کا حصول بہت وسیع پیمانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلی سطح کی ذہانت نظم و نسخ معیاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت و دل جمعی سے عمل چاہتا ہے قوم یہود نے جو صدیوں سے اس ابلیسی مشن کے لئے سرگرم عمل ہے اس غرص کے لئے مربوط حکمت عملی تشکیل دی ہے ایک مربوط تحقیق برادری کی اس حکمت عملی کی تفصیل کچھ یوں بتاتی ہے نمبر ایک ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں اس کی ذہلی تنظیمیں بھی ہوں مثلا ورلڈ ہیتھ آرگنائزیشن وغیرہ یہ عالمی حاکمیت باقاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جو کرعہ عرض پر ایک ہر ایک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہے نمبر دو دنیا بھر میں تناظعات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سویٹ یونین کے بعد القاعدہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تاکہ ایٹمی اور روایتی ہتیاروں کی تیاری کے لئے اخراجات میں زبردست اضافہ ہوتا رہے اس طرح ایٹمی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے امریکی یوروپی دفاع اتحاد یعنی ناٹو تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لائے جائے اور پھر ان دونوں کو بین الاقوامی تناظعات کھڑے کر کے آپس میں ملا کر عالمی فوج بنا دیا جائے نمبر تین یوروپ امریکہ اور ایشیا کے برعظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیا جائیں انہیں ابتداء میں محض تجارتی گروپوں کو فروغ کیا جائے لیکن پھر بتدریج ان کو مرکزی سیاسی یونینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سنٹر بینک اور ایک کرنسی ہو یہ اقدامات وہ سنگے بنیاد ہوں جن پر عالمی سطح کے ادارے تعمیر کیا جائیں یوروپیان ایکنومک کمینٹی یعنی ای ای سی اور یوروپی یونین یعنی ای یو اس طرح کے اولین ادارت ہے بقیہ خطوں میں ایسے ادارے زیر تکمیل ہیں نمبر چار رائے عامہ پر قابو پانے کیلئے پیش رفت اس زمن میں تحقیقی کام اور انسانی نفسیات کو استعمال کرنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے اقدامات کیا جائیں تاکہ افراد اور گروہوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جا سکے آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مایکرو چپنگ اور ایک گلوبل کمپیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کا حدف شامل ہے نمبر پانچ ایک فلاحی ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو تباہ کر دیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دستی نگر ہو جائیں تو ریاست کی فلاح سر پرستی ختم کر دی جائے تاکہ ایک وسیع زیر دست طبقہ وجود میں آئے جو نا امید اور بے بس ہو آج کل یوروپی ممالک کی فلاحی نظام کی بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں اور ان ویلفیر سٹیٹس اور کو دور فارقی کی اسلامی ریاست کا نمونہ بتاتے ہیں مگر انہیں اس فلاح و بحبود پر مشتوی نظام کے قیام کو اس رخ سے بھی دیکھنا چاہیے جس کا تذکرہ اس شک میں ہوا نمبر چھے ان سب عزائم کی تکمیل کے دوران بے تحاشا دولت طبقہ شرافیہ کے کنٹرول میں دے دئیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے نمبر ست عوام کاروباری اداروں اور ریاستوں پر قرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر کے ان پر کنٹرول بڑھایا جائے ایک اور ریسرچ انکشاف کرتی ہے تیسری جنگ عظیم نام نحات تنازو پیدا کر کے چھیڑی جائے برادری کے ایجنٹ سیاسی سہیونیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کر دیں گے یہ جنگ اس انداز میں آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اور سہیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے اسی دوران بقیہ ممالک ایک دفعہ پھر اس مسئلے پر منقسم ہو جائیں گے انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پیکار ہوں کہ جسمانی ذہنی روحانی اور اقتصادی طور پر ایک دوسرے کو مفلوج کر دیں ایک عالمی حکومت کو برسر اقتدار لانے کیلئے یہ سٹیج تیار کیا جائے گا نمبر تین عالمی درجالی حکومت کا خاکا درجے بالا حکمت عملی کے نتیجے میں جو مطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے جو مستحکم عالمی حکومت خائم ہوگی کیا اس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عنصر موجود ہوگا کیا اس سے بنی نوع انسان کے لئے کسی ہمدردی یا خیر خواہی کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے بدقسمتی سے ایک فیصد بھی ایسی امید نہیں ہے زیر میں مستقبل کی اس عالمی حکومت کا خاکا ملاحظہ کیجئے جس کے متعلق ڈاکٹر کولمن جیسے تخیخ کار بھی تاحال بے خبر ہیں کہ اس کی باگ دوڑ در حقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی یہ اس عالمی درجالی حکومت کا بلوپرنٹ ہے جس کے طرف ہم لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الاللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے عالمی درجالی حکومت کے بنیادی خطوط کار کچھ یوں ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل سے بات آئے گی واللہ عالم بسواب موسیقی